یار ایک بات اور ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں آپ لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یار ایسا تھوڑی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالی کی رحمت کرم اور شکر کے ساتھ آج کا بلاک کرتے ہیں جی شروع اگر آپ لوگ انہیں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہوا تو وہ بھی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا میں یوٹیوب پہ بہت کم ویڈیوز پوسٹ کرتا ہوں تقریباً تین چار دن میں ایک ویڈیو پوسٹ کرتا ہوں کیونکہ ابھی چینل ہمارا اگنا زیادہ رننگ میں نہیں ہے تو میں اگنی خاص منت کرنی رہا لیکن کوشی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بنائیں موسم کی ادر میں بات کروں موسم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بادل بنے ہوئے ہیں گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہوا ہے پچھلے کچھ دو تین دن میں اتنی زیادہ گرمی ہو چکی ہوئی تھی کہ بھائی ساپ پسینے چھوٹ گئے تھے میں نے ایک منی ویڈیوز اپلوڈ کیا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میری حالت کیا تھی تو ابھی تو ماشاءاللہ تھنڈا موسم ہو چکا ہے ہم میل سے آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہوگا کہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویلوگ بنانے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ بھائی ہمیں بتائیں کہ ویلوگ بنانے کا کیا طریقہ کار ہے تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ وہی شیئر کروں گا آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میں آپ کو پروپرلی بتاؤں گا کہ آپ کس سوٹ ویر سے اس کی ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں کیسے آپ نے ویلوگ بنانا ہے موبائل کا انگل کیا ہونا چاہیے موبائل کون سا ہونا چاہیے آپ کے پاس تو آپ نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے سب سے پہلے اگر میں موبائل کی بات کروں تو آپ کے پاس کوئی اچھی کوالٹی کا موبائل ہونا چاہیے جس کا کیمرہ ریزلٹ اچھا ہو ٹھیک ہے جیسے میرے پاس آئی فون ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس آئی فون ہو جو انڈروائیڈ موبائل ہیں ان کا ریزلٹ بھی بہت اچھا ہے تو آپ کے پاس انڈروائیڈ کا جو موبائل ہے وہ بہت اچھا ہونا چاہیے جس کا کیمرہ ریزلٹ ہو آپ کی ویڈیو کی کوالٹی ہونی چاہیے تو جب آپ کے موبائل کا ریزلٹ ہوگا تو آپ کے موبائل کی کوالٹی بنے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل کا جو انگل ہے کس حساب سے آپ نے موبائل کو پکڑنا ہے اور کس حساب سے آپ نے ویڈیو کو شوٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ موبائل ہے میرے پاس آپ نے موبائل کو ایسے پکڑنا ہے ٹھیک ہے پرنٹ کیمرے سے نہیں بنانی ایسے بنانی نہیں ٹھیک ہے ایسے بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے آپ نے موبائل کو ایسے پکڑنا ہے تاکہ آپ ویڈیو بناتے ہوئے بیک میں ایسے لے سکے اینگل ٹھیک ہے آپ بیک جب آپ نے بیک کا شوٹ لینا ہے تو ایسے اپنا لینا ہے تو ایسے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا موبائل لگا ہے اینگل ٹھیک ہے دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موبائل کی ایڈیٹنگ ایڈیٹنگ کے لیے آپ کے پاس ایک فلمورا نام کا سوٹ ویر ہے ٹھیک ہے پلے سٹور سے آسانی سے مل جاتا ہے وہ بیسٹ سوٹ ویر ہے ایڈیٹنگ کے لیے میرے حساب سے کیونکہ میں تو اسی میں ایڈٹ کرتا ہوں تو وہ سوٹ ویر میرے حساب سے بہت بیسٹ رہے گا آپ لوگوں کے لیے آپ نے پہلے اپنے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا لینے ویلوگ کی اس کے بعد فلمورا سوٹ ویر میں جا کے آپ نے اس سب چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ نے اپنا ایک ویلوگ تیار کرنا ہے صحیح ہے یہ ہوگی دو باتیں اب جو تیسری بات ہے کہ آپ کے ویلوگ کی جو ایک سکرپٹ ہوتی ہے وہ آپ نے کیسے بنانی ہے دیکھیں ایک بندہ جو فری ہے ٹھیک ہے اس میں گھر میں کوئی نہ کوئی کام نکلتا ہی رہتا ہے صحیح ہے اس نے اپنے گھر کی ویڈیوز یعنی کیسے بنانی ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے میں آج یہ کام کر رہا ہوں جیسے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ویلوگن کرنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے اسی حساب سے چلنا ہے آپ نے روز ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو بنانی ہے کہ جو بندہ دیکھے اس کو لگے کہ یار واقعی اس کی ویڈیو اچھی ہے اور وہ آپ کی ویڈیو کو پورا باج کرے ٹھیک ہے ابھی میرا خود کا چینل تو اتنا نہیں چلا ہوا یہ تو کسی دوست نے مجھ سے کہا کہ یار ہمیں بتائیں ویلوگ کیسے بنتے ہیں تو میں اس کی انفرمیشن آپ کو دے رہا ہوں تو تیسری چیز جو آخری چیز ہے ایڈیٹنگ کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے موبائل کا انگل میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے ابھی جو تیسری چیز ہے وہ ہے تھم میل ٹھیک ہے جو ہم ویڈیو کے اوپر تھم میل لگاتے ہیں جیسے میں نے اس کی اوپر تھم میل لگایا ہے جی کہ ویلوگنگ کرنے کا طریقہ ٹھیک ہے آپ کا تھم میل سٹرونگ ہونا چاہیے مین بات آپ کے تھم میل پہ ختم ہوتی ہے آپ کا تھم میل ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ مجبور ہو جائے آپ کی ویڈیو دیکھنے میں ٹھیک ہے آپ وہ مجبور ہو جائے کہ اس سے لگے کہ یار میں نے یہ ویڈیو دیکھنی دیکھنی ہے ٹھیک ہو گیا بس یہ تین چیزیں ہیں تھم میل ایڈیٹنگ اور کیمرے کا ریزلٹ اور آپ کی سکریپٹ ویلوگ بنانے کے لیے یہ صرف چار چیزیں آپ کو چاہیے اگر آپ میں یہ چار چیزیں ہیں ٹھیک ہے ایڈیٹنگ آپ نے موبائل سے کرنی ہے ٹھیک ہے تھم میل آپ نے موبائل پہ بنانا ہے ویڈیو شوٹ آپ نے موبائل پہ کرنی ہے یہ تین چیزیں تو سمجھیں موبائل پہ ہو گئی لیکن جو چوتھی چیز ہے وہ سکریپٹ بنانا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کوشش کریں اچھی ویڈیوز بنائیں اور یہ نہیں کہ آپ کا چینل بہت جلدی چل جائے گا آپ کہیں گے یار پوائنٹ دس ویڈیوز بنا کے میں ویرل ہو جاؤں گا ایسا بلکل نہیں ہوتا یوٹیوب پہ پروپرلی محنت کرنا پڑتی ہے کچھ بندوں کی قسمت یا کچھ بندوں کا لگ کہہ سکتے ہیں جی قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے اور وہ ایک دو ویڈیوز کے بعد وہ ان کا چینل گروہ کر جاتا ہے ان کے سسکرائبر واشٹرم بگرہ پورا ہو جاتا ہے ان کی ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا سالوں لگ جاتے ہیں آپ لوگ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی جتنے بھی یوٹیوبر ہیں ان کی اولڈ ویڈیوز نکال کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کتنی محنت کر رکھی گئی تھی تو لہٰذا آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے انفرمیشن آپ کو دے دی ہے یہ ہمارے علی بھائی ہیں میرے گاؤں سے انہوں نے مجھے کہا تھا تو علی بھائی ویڈیو میں نے بنا دی ہے آپ لوگ اس حساب سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا چینل ضرور چلے گا تو بھائی صاحب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویسے تو میں ایسی انفرمیشن ویڈیو نہیں بناتا کیونکہ میرا تو بھائی صاحب ویلاؤگنگ چینل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو جتنا ہو سکے ڈیل کروں ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو شوق ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اور یار ایک بات اور ہے کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں آپ لوگ آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں آپ لوگوں نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے آپ کا کون سا کوئی نقصان ہو رہا ہے ایک بٹن کو دبانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے جو آپ لوگوں کے لئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں نماز کی پبندی کریں سب دوست اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ